جا رب آیاں تے کرتے بھائی ایسا ہوا کرتے حضرت اس وقت کو گوئے میں ڈالے کرتے بعد میں ان کو بادشاہت ملی کرتے بس مسئلہ ختم وہاں سے گزر گا نہیں اللہ کہتا ہے کہ جو الباب ہیں جو لبوالے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو عبرت کی نشانی کیا ہے سمجھ کر اسے عمل کرتے ہیں ان کے لیے اصل میں کیا ہے عبرتیں ہیں حسیحتیں بعض لوگ عذابات کی جگہ خود جاتے ہیں تاکہ مزا لیں نہیں اصل میں کیا عذابات کی جگہ جانا نہیں ہے اگر وہاں پر سے آپ کو گزر کبھی ہوا تو عبرت لینا ہے عبرت جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں نکلے اور راستے میں یہ لوگ لوگوں کی بستیاں آئی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج سموت کی بستیوں پر سے گزرنا ہوا تو کہا کہ فوری نکلو جلدی کرو جلدی کرو اللہ کا عذاب یہاں آیا ہے میں تو جب پہلے مرتبہ سنا پہلے ہی بتایا تھا کورنٹین کا مطلب سمجھا کسی بستی کا نام ہے شاید یہ کورنٹین بعد میں معلوم ہوا کہ تنہا رکھنے کا نام ہے پتہ بھی نہیں تھا ہم کو یہ الفاظ کیا بلا ہے لیکن یہ سب چیزیں آئی گزر گئی ہیں اور زندگیاں ویسے ہی گزر رہی ہیں ہاں چھوٹ شات کا مسئلہ تو بڑا اٹھا کے رکھ لیا ہاتھ مچھی ہو ماس پہنے لوگ ابھی بھی باز دیوانیں آئے کہ ماس پہنے کر ہی رہتے ہیں ابھی گورنمنٹ نہیں بولا دبیب بینت گویا کہ رسولوں کی دعا بھی اس سلسلے میں کام نہیں آئی جلدی جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا کسی قوم کو مٹانے کی اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے آپ اپنی توحید کا کام کرو لیکن عذاب دے کر کبھی ان کو نیست و نابوت کرنا یہ دراصل رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے عذاب ٹل سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے محلت زیادہ مل سکتی ہے لیکن پکڑ ضرور ہوگی آپ نے کوئی گناہ کیا ہے ہاں سزا فور ہی نہیں ملتی ہے لیکن اس کا مطلب سزا ہی نہیں ملے گی نہیں 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 سزا ضرور ملے گی آج نہیں تو کل ملے گی یہاں نہیں تو وہاں ملے گی ام ایس ایل ای ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ اَهْلِ الْقُرَامِ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سب مرد ہی تھے اور وہ سب کی سب بستیوں میں رہنے والے تھے دو باتیں معلوم ہو گئی اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی عورت نبی یا نہیں بنی کبھی تاریخ انسانیت میں کبھی کسی عورت کو نبوت نہیں ملی کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا عَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا رجال صرف مرد کو بولتے ہیں تو کوئی عورت نبی یا نہیں بنی یہ عجیب اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت اتاری اللہ کے رسول کو آخری پیغمبر بنا دیا پھر اس کے بعد دور صدیق اکبر کے زمانے میں ایک عورت مدی نبوت ہوئی جس کا نام سجاہ تھا نہ اس سے پہلے کبھی کوئی عورت دعویٰ کی نہ اس کے بعد کبھی کوئی عورت لیکن عجیب اتفاق ہے کہ جب امام را بلکل کلیر ہو گیا کہ کوئی عورت کبھی نبی اللہ نے بھیجائی نہیں اس کے باوجود بھی صدیق اکبر کی خلافت میں جو جھوٹے مدیعہ نے نبوت اٹھے ان میں ایک عورت تھی جس کا نام سجاہ تھا اور اس سے آگے چل کر مسیلمہ قذاب جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کی عمر یہ دونوں شادی کیے نبیعہ عورت اور جھوٹا نبی ان دونوں کی شادی ہوئی اور شادی کر کے یہ بدبخت آیا باہر اپنے اپنے وہ جو ماننے والے تھے اس کے جو چیلے تھے اس نے کہا کہ مہر کیا دیا ہم نے کہا کہ اس نے کہا کہ مہر ہم نے کیا نہیں دیا اپنی بیوی کو نہیں دیا مہر ہم نے آپ کو دیا ہے پوچھا کیا کہا کہ پانچ نمازوں میں تھے تین نمازیں معاف ہیں جاؤ اس کے بعد ہی دراصل وہ جنگ ہوئی تھی جنگ ایمامہ جس میں اسے قتل کیا گیا تو بہرے کیف یہاں ایک بات معلوم ہو گئی کہ کوئی عورت نبیعہ نہیں کیونکہ وہ اس کے متحمل نہیں ہیں جتنے بھی بھیجے گئے سب مرد ہیں آج مشایخی میں بھی کیا ہے بعض لوگ عورتوں کو بھی ماننے لگے ان کے بھی سچتے ہوتے ہیں یاد رکھیے یہ کتنی بڑی گمراہی ہے دوسری فرمایا کہ نوحی الیہم من اہل القرآن جتنے بھی تھے سب کے سب بستی والے تھے بستیوں میں رہنے والے تھے یعنی سٹیس اور اچھے بھرا پورا جو گاؤں ہوتا تھا اسی میں بھیجا کسی انسان کو ایسے نہیں بھیجا جو جنگل کی طرف سے یا بالکل ان نون طریقے سے آیا ہو اور کہا ہو کہ میں نبی ہوں کسی جنگلی کو نہیں بھیجا اللہ نے کبھی اور کسی انون آدمی کو بھی نہیں بھیجا کبھی بھی جب بھی بھیجا وہ بستی کے رہنے والے بھی تھے اور بستی والے ان کو جانتے تھے اچھی طرح کیا کہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کیے ہیں انہوں نے اپنی زندگی بتائی ہے انہوں کے سامنے اور ایسے اخلاق والی زندگی ہے کہ انہوں نے کبھی کیا ہے انسانوں سے جھوٹ نہیں بولا تو آج اللہ پر کیسے جھوٹ باندیں گے تو ان کی پچھلی زندگی دلیل بن جائے اسی باستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب انہوں نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ نبی نہیں ہیں تو اللہ نے ان کی زندگی پیش کی فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرَمْ مِنْ قَبْلِ ارے بدبقتو چالیس سال کی عمر اللہ کے رسول تمہارے درمیان گزارے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ چالیس سالہ نبوت نہیں ملنے کی زندگی میں کبھی وہ انسانوں سے جھوٹ نہیں بولے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے سلسلے میں وہ جھوٹ بولیں اور کہیں کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں ہیں نہیں یہ سچے ہیں جو کہہ رہے ہیں تو اسی لیے فرمایا کہ من اہل القرآن جب بھی ہم نے بھیجا بستیوں میں سے بھیجا ہاں قرآن بستی کو کہتے ہیں قریہ کی جمع ہے قریہ کہتے ہیں بستی کو قرآن اس کی جمع ہے بستیوں کے اندر سے بھیجا کیا یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور جو انکار کی ہیں ان کا انجام کیا ہوا ہے اس حیثیت سے گویا کہ یہ طرح کا اوبہار ہے کہ اس زمین پر چلو پھرو دیکھو ان لوگوں کو چھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا اسی طرح کیا ہے قوم لوت کا آج بھی ہے بحر مرداد آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے اللہ نے جو عذاب بھیجا تھا ان کی فہاشی پر ایسا سخترین عذاب تھا کہ آج تک بھی وہاں کے پانی کے اندر وہ دنسٹی جو ہے وہ اتنی پاور والی ہے کہ انسان وہاں پر بغیر ٹیوب لگائے بھی چلانگ لگا دے ڈوبتا نہیں ہے ستہ پہ رہتا ہے جب وہ عذاب نازل ہوا ہوگا اور اس وقت کیا پاور کیا کیمیکل رہا ہوگا جو کہ صدیان گزر جانے کے باوجود بھی آج تک بھی وہاں کا پانی سرخ بھی ہے دیکھنے میں کیا ہے ڈراؤنا بھی ہے اور وہاں کی ڈنسٹی اتنی ہے کہ ڈوبنے کے چانسس نہیں ہے یہ جو واقعات ہوئے ہیں یہ عذابات جو ہوئے ہیں ان میں کیا ہے تمہارے لئے تو تم دیکھتے کیوں نہیں ہو عبرت کی آنکھ سے دیکھو یہاں پر بھی کتنی نشانیاں ہیں تمہارے لئے بعض لوگ عذابات کی جگہ خود جاتے ہیں تاکہ مزا لیں نہیں اصل میں کیا عذابات کی جگہ جانا نہیں ہے اگر وہاں پر سے آپ کو گزر کبھی ہوا تو عبرت لینا ہے عبرت جب اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے میدان میں نکلے اور راستے میں یہ لوگ لوگوں کی بستیاں آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھ سموت کی بستیوں پر سے گزرنا ہوا تو کہا کہ فوری نکلو جلدی کرو جلدی کرو اللہ کا عذاب یہاں آیا ہے بعض لوگ وہاں ٹھیر کے ہانڈیاں پکا لیے تھے یہ فرمایا کہ یہاں کی کوئی چیز مت کھاؤ نہ پکاؤ انڈھیل دو سب کچھ اللہ کا عذاب یہاں پر آیا ہے بہید نہیں کہ پھر کیا ہو جائے پہلے نکل جاؤ یہاں سے عبرت پکڑو عبرت زلزلے کتنے آئے تھے یہاں پر کبھی ہم کو کیا ہے عبرت کا سنامی جو آئی تھی دوہزار چار میں پہلا لفظ تا پہلی مرتبہ سنا زندگی میں سنامی بھی کوئی چیز ہوتی ہے لیکن عبرت کوئی نہیں آئی دوہزار کے بات سے دیکھئے کتنے اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیزیں بھیجی ہیں جو عبرت کے لیے کافی ہیں ابھی یہ کرونا نام ہے کون جانتا تھا میں تو جب پہلے مرتبہ سنا پہلے ہی بتایا تھا کورنٹین کا مطلب سمجھا کسی بستی کا نام ہے شاید کورنٹین بعد میں معلوم ہوا کہ تنہا رکھنے کا نام ہے پتا بھی نہیں دھام کو یہ الفاظ کیا بلا ہے لیکن یہ سب چیزیں آئی گزر گئی ہیں اور زندگیاں ویسے ہی گزر گئی ہیں ہاں چھوٹ شات کا مسئلہ تو بڑا اٹھا کے رکھ لیا ہوت موچھیو ماس پہنے لو ابھی بھی باز دیوانے آئے کہ ماس پہنے کر ہی رہتے ہیں ابھی گورنمنٹ نہیں بولا تب ہی بھی پہنے ہاں جب سختی تھی تو تب تو دو دو تین تین ماس لگانے والے بھی میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ اس میں تو بڑا بہت زیرک بہت تحقیق گلوز پہننے والے ساکس اوپر پھر ماس پھر اس کے اوپر اور ایک ایک پلاسٹیک کی ہلمٹ آتی وہ بھی پہن لیتا ہونے اس کے اوپر پھر اس کے بعد پی پی کٹ کٹے وہ پہن لیتا اوپر سے لے گو نیچے تک سب پہن کبھی آنکھ و مرگا کیا بھی پہننے نہیں تو پھر رہا ہونے اچھا ہے ماشاءاللہ بھی بریانہ کھا لے گو پھر لے گو ماشاءاللہ تا نہیں بھولا ہے تو یہ مہ جاو کھاتا تو اسے بھی ہی باس لگا اور آنس زندگی تو اس چیز میں تو ہم نے ترقی کی بڑی ارے اس سے لگ جاتی اس سے لگ جاتی یہ مت کرو وہ مت کرو ارے بھائی یہ جو آئی نا یہ تمہارے گناہوں کے کرتوت ہے اللہ کی طرف رجوع ہو نمازیں پڑو دعائیں کرو زندگی میں اسلام لاؤ اسلام پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ تاکہ اگلی کوئی پریشانی تم پر نہ آئے اس پر زیادہ گفتگو ہو اس پر لوگوں کو سکھایا جائے اس پر لوگوں کو کیا ہے تنبی کی جائے کہ دیکھو یہ اللہ کے عذابات ہیں نہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں جو ہوا تو ہوا اب اگلہ آئے گا تو پھر بھی کرنے کو تیار ہے یکی ویکسین نہیں دو دو نہیں پاور کتے اس کے بعد کیا ہے بوسٹر کتے اب بوسٹر ڈبل بوسٹر آنگا کتے اس کے بعد ٹریبل بوسٹر بھی آنگا کتے سب بوسٹر نہ دالیں گا ہی نہیں لیکن خود نہیں بدلے شیویں کرتا تھا برابر اب بھی شیویں کریں سب وہ ہی اٹھتے ہیں ارے بے خوف تیرے نظر کے سامنے نوجوان بچے چلے گئے اب تو کم اس کم داڑی رکھ اب تو بدل سگریٹ پیتا تھا برابر پینگا جاگا پہلے دو پیتا تھا آپ کرونا کے بعد چار پیتا تھے بدلیں گا نہیں تبدل نہیں ہوں گا یہ کیا ہے یہ حدرمی نہیں تو کیا ہے یہ بے خوفی نہیں تو کیا ہے یہی اللہ کہتا ہے اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَقَانَ عَاخِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پچھلے لوگوں کا کیا انجام ہوا دیکھو ذرا جاکے وَلَا دَعُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقُو اصل میں گھر آخرت کا غنیلوں کے لیے ہے بہتر گھر وہ ہے جو آخرت کا گھر ہے ہاں سب سے بہترین گھر جو ہے وہ اصل آخرت ہے آخرت کے لیے کام کرو وَلَا دَعُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقُو اور وہ گھر ان کے لیے سب سے بہترین گھر جو تقوی اختیار کرتے ہیں اَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تم اقل نہیں رکھتے حَتَّى يَذَا سْتَيْأَسَرْ رُسُلُ وَضَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصُرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا جُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ یہ بہت کیا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے کئی معنے بیان ہوئے ہیں اور یہ بہت ہی مشکلات القرآن میں سے ایک آیت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حَتَّى يَذَا سْتَيْأَسَرْ رُسُلُ یہاں تک کہ رسول مایوس ہو گئے وَضَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصُرُنَا کہ جو ان سے وعدے کیے گئے وہ جھوٹے ہیں یہاں تک کہ اللہ کی مدد آگئی اب اس میں کئی ترجمے ہوئے ہیں کہ اس میں کون کیا گمان کیا کس کو کون جھوٹا سمجھا اس آئی سی ایس سے مفسرین نے کئی ترجمے کیے ہیں میں آسان ترین بات اور مفسرین کا خلاصہ پیش کرتا ہوں دیکھئے یہاں اللہ تعالی کہتا ہے کہ حَتَّى اِذَا سْتَيْأَسَرْ رُسُلُ جب رسولوں نے دعوتی کام شروع کیا اور دعوتی کام کرتے ہوئے انہیں عذاب سے ڈرائیا کہ دیکھو اگر تم نہیں مانوگے میری بات مجھے رسول نہیں مانوگے توحید پر نہیں آوگے تو تم پر عذاب آئے گا یہ کہتے 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 ایک عرصہ گزر گیا اور عذاب نہیں آیا تو اس حیثیت سے رسول مایوس ہو گئے اللہ کہتا ہے گویا کہ رسولوں کی دعا بھی اس سلسلے میں کام نہیں آئی جلدی جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہوتا کسی قوم کو مٹانے کی اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے آپ اپنی توحید کا کام کرو لیکن عذاب دے کر کب ان کو نیست و نابوت کرنا یہ دراصل رب العالمین کو معلوم ہوتا ہے تو اللہ نے کہا کہ یہ درست ایسر رسول رسول مایوس ہو گئے کس چیز سے مایوس ہوئے عذاب نہیں آتا ہے نہیں آتا ہے ہم نے القوم کو کہا کہ مجھے نہیں مانوگے تو عذاب آئے گا اس باستے عذاب جب آنے میں دیر ہو گئی تو یہ مایوس ہو گئے کہ اب عذاب نہیں آئے گا یہ بھی ایک مفسرین کا قول ہے اس واسطے مایوس ہو گئے لیکن یہ صحیح نہیں لگتا نبی کی عظمت کے اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں لگتی کہ وہ اس واسطے مایوس ہو جائیں کہ اللہ نے عذاب نہیں بھیجا کس واسطے مایوس ہو گئے صحیح تر بات یہ لگتی ہے جو دوسرے مفسرین نے اختیار کی وہ کیا ہے وہ مایوس اس واسطے ہو گئے کہ ابھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں کسی نبی کو اللہ نے قوم میں بھیجا اور نبی نے مسلسل دعوت دی تقریباً دس پندرہ سال سے دعوت دے رہے ہیں اور یہ دس پندرہ سال کی دعوت میں کوئی نہیں لائیا اسلام قبول نہیں کیا کوئی نبی کو نہیں مانا تو اب دراصل یہ مایوس ہو گئے رسول کے اب ان میں سے کوئی لانے والا نہیں ہے اچھا یہ ایک توڑا ہو گیا ایک حصہ ہو گیا وَضَنُّوا أَنَّهُمْ اور انہوں نے گمان کر لیا خَدْ قُذِبُو جو ان سے کہا گیا وہ جھوٹ ہے ابھی اس میں بھی دو باتیں ہیں بعضوں نے یہ سمجھا کہ رسولوں نے یہ گمان کر لیا کہ جو وعدِ رب العالمین نے ہم سے کیے تھے یہ دراصل ہونے والے نہیں ہیں یعنی عذاب آنے والا نہیں ہیں یہ سوچ لیا تھا لیکن یہ بات بھی رسول کی عظمت کے اعتبار سے صحیح نہیں لگتا یہاں پر وَضَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُو میں وہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کو عذاب کی دھمکیاں رسولوں نے دی تھی کہ دیکھو ہم پر اسلام نہیں لاؤگے قبول نہیں کروگے ہمیں مانوگے نہیں قیامت پر یقین نہیں لاؤگے تو تم پر عذاب آنے والا ہے اور یہ بولتے رہے پہلی بار بولے دوسری بار بولے ایک سال بولے دو سال بولے یہ بولے کہ ارے تم کیا کہتے جی لا کے دکھاؤ لا کے دکھاؤ لیکن رسول تو نہیں لاؤسکتا بول سکتا عذاب آئے گا ان پر لانے کی تو کیا نہیں ہے اختیار نہیں ہے تو وہ بولتے رہے کہ اگر نئی مانوگے تو آ جائے گا آ جائے گا آ جائے گا یہاں تک کہ لمبی مدد گزر گئی نہیں آیا تو تب یہ انکار کرنے والوں نے گمان کیا کہہ رہے رسول جو بھی بولے جھوٹ بولے ایک طرف ایک حصہ استیعص الرسول کا ہے ایک طرف دوسرا حصہ ہے انہم قد قذبو جاؤں بلکل دونوں میں الگ الگ ہے اختلافات اس کو سمجھنے میں کئی تراجم ہیں لیکن میں وہ لیا آپ کے سامنے جو قرآن کی ان آیتوں سے مطابقت بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں سمجھ کے اعتبار سے بھی آسانی ہے کہ رسول مایوس ہوئے کس حیثیت سے مایوس ہوئے کہ اب یہ ایمان نہیں لاتی ہم نے بہت محنت کر لی ان کے پیچھے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو وہ دعوت کا جو زور تھا اس حیثیت سے ان کے اندر وہ جو ترپ تھی کہ کوئی نہ کوئی آئے گا اس میں کچھ مایوسی پیدا ہو گئی یہ ہر دائی کو ہوتا ہے آپ دیکھئے دعوت کا مرحلہ اگر لمبا ہو جائے تو ہر دائی کے اندر ایک طرح کا کیا ہے وہ جوش جذبہ کم ہوتا ہے کہ بھائی کتنے دنوں سے بول رہا ہوں کتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں یہ نہیں بنتی بھائی یہ قوم سنکی نہیں ہمیں بول لکھے یہ ایک مایوسی کا پہلو آتا ہے جو کہ نہیں آنا چاہیے آپ کا کام کیا نہیں ہے دائیت دینانی ہے آپ کا کام کیا ہے پہنچانا ہے ابھی دیکھ لیجئے جمعہ میں کسی بھری ہوئی مجلس ہوتی اب دیکھئے یہاں پر چند لوگ کیا ہیں قرآن قرآن کا بیان ہے تفسیر ہے دور ترجمہ قرآن ہے تو لوگوں کی حیثیت دیکھئے کچیس پچاس لوگ وہ جو کھانے کی دعوت ہے کیا تبھی موضوع کیا ہے مار توڑ ایسا چلتا تو ایک دعوتی ذہن رکھنے والا بندہ سوچتا کہ بھئی یہ بننے والی نہیں ہے مہنتیں تو لگی تو اس طرح ان کے اندر کی ایک کمزوری حالانکہ وہ کوئی گناہ نہیں ہے بہرے کئی اللہ ذکر کرتا ہے کہ رسولوں پر بھی یہ آتا یہ ایک الگ ہو گیا ایک گروہ اب ادھر انہم قد قذبو وظنو انہم قد قذبو انہوں نے بمان کر لیا کہ جھوٹا وہ کیا تھا جو دھمکی جو بات اللہ کی طرف سے رسولوں نے کہا کہ بھائی ہمارا انکار پر تمہیں سزا ملے گی تمہیں عذاب آئے گا وہ ایک عرصہ بولتے رہے عذاب نہیں آیا تو انہوں کیا بکار کی بات یہ ہو جانگا وہ ہو جانگا یہ علماء دراتے سو جی ہمیں آج بھی بولتے دراتا بھائی انہیں خالی یہ ہو جانگا وہ ہو جانگا انبیاء کتنے سال سے بول رہے ہیں ہم انہیں اس کو نابط ہو جائیں گے یا آسمان سے عذاب آ جائے گا یا زلزلہ آ جائے گا یا اللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ آج کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ جھوٹے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا تو ان کے اندر کا کفر اور زیادہ باہر آیا اللہ کہتا ہے یہی وہ ٹائم تھا گویا کہ معلوم ہوا رب کے نظام میں اللہ تبارک و تعالی کا قوموں کو پکڑنے کا انداز جلدی کا نہیں ہوتا اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ اس کو وقت دو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ نہیں چھے نہیں سات نہیں آٹھ نہیں دو اس کو دو اس کو دو یہاں تک کہ وہ قوم اتنی نہیں ڈھر ہو جاتی کہ وہ سوچتی کہ نبیوں نے جو کہا وہ بالکل جھوٹے کبھی آنے والا ہی نہیں عذاب تب جا کے آتا جاہم نصرنا تب آئیے ہماری مدد جبکہ ایک طرف رسول بھی مایوس ہو گئے ایک طرف قوم بھی کیا ہے سمجھ لیے رسولوں نے جھوٹ بولا تب جا کے آیا وہ عذاب آ کے رہا ان پر اور پنجی امن نشا تب جا کے ہم نے کیا ہے رسولوں کو بچا لیا اور ان پنیس تو نابل کر تو گویا کہ معلوم کیا ہو رہا ہے قوموں کے اندر انہیں چھوٹ دینا دراصل اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے یا اللہ تمہارے گناہوں کو نہیں پکڑتا اللہ کے پاس اپنا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے تب تک چھوٹ دیتا ہے رات گناہ کرے صبح خوری تو تمہارا ہاتھ شل ہو جانا ایسا سسٹم اللہ نہیں رکھا ہے اسی واسطے لوگ گناہوں میں آگے بڑھتے ہیں رات گناہ کرتا رات پورا فلم دیکھا صبح کہ تبھی ہوں گا کون تبھی پوچھیں گا کون بھی نہیں پوچھا ابھی عزت سے سلامہ کرتے ہیں انہیں دیکھا آہا رات پورا گناہ کر رہا ابھی عزت بڑھ گی کون بھی کسی کو کیا معلومش نہیں ہوا ابھی ذرا کریں گے دوسرا کریں گے تیسرا کریں گے چوتہ کریں گے آگے جاتا یہ آگے جو چیز اللہ تبارک وطل جو محلت دیتا نہ اس کو کیا سمجھتا اللہ نہیں دیکھا ہے یا اللہ آپ کو پکڑنے کی طاقت نہیں ہے یا اللہ آجز ہے اس طرح اور نیک لوگ کبھی کبھی جو لوگ برائی پر ہوتے ہیں اور ان کو دنیا میں عزت ان کو دنیا میں دولت ملتی ہے تو کبھی کبھی نیک لوگ بھی اس مخمسے میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ تو ان لوگ انہیں اس تو نابود کرنا تھا لیکن ان کے تو عزتیں بڑھتی جا رہی ہیں کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں ایسے وقت میں اللہ اس کو پکڑتا تب معلومت اللہ ہو اکبر آج آیا جی اس کا دن پکڑا دے ہو کئی سے کتے کی موت مرا گا یہ سسٹم پہلے سے ہے یہی رسولوں کے ساتھ بھی ہوا یہ اللہ علیہہ کہتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ قُذِبُوا جَاعَهُمْ نَصْرُنَا جب سمجھ گئے کہ یہ جھوٹے ہیں جو بات بولے وہ ہوتی نہیں ہے تب جا کے اچانک ہماری مدد آئی فَنُجِّعَ مَنَّ شَاعَ اور اس سے ہم نے کیا کیا جسے چاہا بچا لیا یعنی پیغمبروں کو بچا لیا وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ تاہم مجرم لوگوں سے ہمارا عذاب تعالی نہیں جاتا یعنی دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے عذاب تل سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے محلت زیادہ مل سکتی ہے لیکن پکڑ ضرور ہوگی آپ نے کوئی گناہ کیا ہے ہاں سزا فور ہی نہیں ملتی ہے لیکن اس کا مطلب سزا ہی نہیں ملے گی نہیں 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 سزا ضرور ملے گی آج نہیں تو کل ملے گی یہاں نہیں تو وہاں ملے گی آپ کو گناہ پر فور ہی سزا نہ ملنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کو تمہارا گناہ معلوم نہیں ہوا یا اللہ آجز ہے تمہیں گاہ سزا نہیں دے سکتا نہیں بلکہ اللہ کا اصول ہے کہ ہر ہی ایک کو سزا کب دینا ہے تب دیتا ہے جب دینے کا وقت آتا ہے پھر کائینات کی کوئی قوت اسے روک نہیں سکتی وہ عذاب آکے رہتا ہے آج کا فرعون بھی کیا ہے چاہے والا بھی دراصل آپ کو دندناتا پھرتا ہے تو مسلمانوں کو بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنا بڑا ایک پانچ سال ملے تب سوچے اگلے پانچ سال کوئی نے نہیں چانگا دعایاں کرے روئے پلائے کیا 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 کرے آگا پھر اور ایک پانچ سال بھائی اتنا بڑا اللہ کا دشمن علی دیوالا میں جھکنا لمبے پڑنا یہ چھ معلوم ہو سا میں تو دوری زندگی میں پوری ہسٹری میں نہیں دیکھتا ہوں کہ ایسا کوئی پرائی مینسٹر ہو جو اتنی جگہ کیا ہے لمبا پڑا ہو علی لمبا پڑنا چاہتا ہو سا جاتا پڑ جاتا سیدھا یہ حالت ہے اور جس حیثیت سے مسلمانوں کے خلاف اندرونی کام ہوئے ہیں نا جی یہ پورے ستر سال کی زندگی میں نہیں ہوئے اور جس حیثیت سے اس کا پاور بڑھتا گیا نا جی یاد رکھو یہ بھی بالکل انبیلیویبول ہے اتنی میجاریٹی سے کبھی کوئی آیا ہی نہیں کبھی حکومت اتنی میجاریٹی سے بنی نہیں کسی کی تیل سو سیٹے معمولی نہیں ہوتی ہیں اب یہ دراصل ہمیں اچھنبے میں ڈال دیتی ہے بات بھائی کہیں جو باتیں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں ظالموں کو اللہ محلت نہیں دیتا ظالموں کو اللہ نیست و نابود کرتا ہے یہ سب باتیں باتیں لگتی ہیں ظاہر میں تو ایسا نہیں یہ ظالم تو بڑھتے جا رہے ہیں پانچ سال ملے اور ایک پانچ سال مل گئے تو پھر مایوسی کی ایک قیفیت پیدا ہوتی ہے نہ 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 تمہارے نظر میں وہ پانچ سال ہیں اللہ کے پاس جو تاریخ ہے اس کے نظر میں اللہ کے پاس ایک منٹ بھی نہیں ہو یہ تو قوموں کے زندگیوں کا جو دوال ہے نا جی وہ اللہ کے پاس صدیوں میں ہوتا ہے پھر عون کو جب اللہ نے ڈبایا تو کہتے ہیں کہ چار سو سال وہ اس سے پہلے حکومت کر چکا تھا ہاں چار سو سال تب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے پھر اس کے بعد ہے دراصل اللہ نے اس کو ظالم کو کیا ہے کائفر کردار تک پہنچا ہے تو قوموں کی زندگیوں کے اعتبار سے بڑا طویل زمانہ ہے رب کے پاس ہمارے پاس وہ پانچ سال ہیں اللہ کے پاس پانچ منٹ بھی نہیں ہے تو اس کی زندگی ہے بھی چلتے رہے گی اس سے ظالم اور نیڈر ہوگا کہ ارے یہ لوگ بولتے ہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ابھی کچھ نہیں ہوا ابھی میں ظلم کرتا آگے بڑھ رہا ہوں تب جا کے پکڑے گا ایسا پکڑے گا عبرت کا نشانہ بنا دے گا آپ کو معلوم ہے ہٹلر کا نام کون نہیں سنے بولو بچہ بچہ بھی معلوم ہے ہٹلر معلوم ہے نہیں معلوم ہے بھائی معلوم ہے کائی کے واستے تاج محل بنایا نہیں ہٹلر کا نام معلوم ہے بول دیے میں پوچھتا ہوں کائی کو بریانی کھایا ہوں نے نہیں دمکاروٹ بنا کو دیا لوگاں کو نہیں کائی کے واستے مشہور ہوں نے کائی کو ہٹلر انہیں یہود ہوں کو مارایا ڈکٹیٹر ظالم آج بھی کوئی ظلم کرتا ہوں نے ہٹلر کی طرح ہے نا چیئے انہیں بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں اور معلوم ہے جب حکومت پکڑا انہیں اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر اس وقت کے اعتبار سے اس سے پہلے اتنی میجارٹی سے کوئی سیلیکٹ نہیں ہوا جو ہٹلر سیلیکٹ ہوا اس وقت اور دندناتے جو پھرانا جی یہ آج کا جو یہاں کا ہٹلر ہے نا اس کا ظلم اس کے ظلم کے اعتبار سے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا اتنا بڑا ظالم تھا ہو اور روز بروز بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا کب کس کو قتل کا آرڈر دے گا پتا ہی نہیں چلتا تھا اس کے ساتھ رہنے والے یوں تھر تھر کامپا کرتے تھے صرف ایک فائل اوپر رہنے کے نیچے رہتی تو اس بنا پر قتل کر دیتا تھا ہاں جو فائل اوپر رہنا وہ نیچے یا نیچے رہنا اوپر رہتی تو بولتا ختل کر دیتا کسی کو بولا تھا ایک مرتبہ ہٹلر اور اس کا ساتھی بات کر رہے تھے آخر تیرے پاس پور کتنا ہے کیوں آیا ایسا پور اور لوگ تجھے کیوں مانتے ہیں تیری بات پر تو اس نے کہا بتاتا ہوں ایک آیا بولا کہ ابھی کشتی میں سوار تھا کہا کہ کشتی سے کھوٹ وہ کھوٹ گیا مر گیا دوسرا آیا کہا کہ اپنے بندوخ لے پیشانی پرک مار مارا مر گیا ان کے رائے ہٹلر کے رائے عمل کیسے ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے ایک آیا کچھ یہ جیسے ہی اس نے کہا اس کو اس پر اس نے تعمیل میں ایک منٹ زیادہ لگایا تو اس سے پہلے کہ وہ انجام کو پہنچتا خود ہٹلر نے مار دیا کہا کہ اصل میری حکومت کسی سے چلتی ہے میرا پاور ہے نا یہ ہی کرتا ہوں میں کسی کی کچھ نہیں دیکھتا میرا حکم ماننا ہے بغیر سو سے سمجھے پہلے ہو کہا کہ میں نے کھوٹ جا تو کھوٹ گیا دوسرے ہو کہا کہ اپنی بندوخ سے مار لے تو مار لیا تیسرے ہو کہا تو اس نے وقت لگایا وہ وقت لگانا بھی میں نہیں چاہتا اس واسطے میں نے اس کو مار دیا ایسے ہی میں حکومت کر رہا ہوں میں ایسا ظالم ہوں یہ ہٹلر تھا لیکن جب پکڑ ہوئی نا جی آپ سب کو معلوم ہیں نہ ہٹلر کی قبر کا کوئی پتہ نہ ہٹلر کو مارنے والے کا کوئی پتہ اتاکہ بند کمرے کے اندر خود اپنی بیوی کو پہلے مارا اور خود آپ مارا اور دونوں خودکشی کر کے پہلے اس کی ہسٹری پڑو حیران رہ جائیں گے تو ایسا آکے سپڑا وہ فوجوں کے درمیان اپنے تہکانے میں چلا گئے آخری وقت میں اور اسی وقت وہ عمر کے آخری ایام میں شادی کیا تھا اپنی ایک محبوبہ سے کہا کہ اگر میں چھوڑ جاؤں تو شاید کوئی دوسرا تیرے اوپر کیا ہے پتہ پائے اس واسطے پہلے ایک تجھے ماروں گا خود کی بیوی کو مارا پھر اس کے بعد خود ہی اپنے ایک دیکن کیا ہے رکھ کے مر گیا اور تہکانہ جب آیا کھولا گیا تو تب تک اس کی لاش بھی نہیں تھی پتہ نہیں کن لوگوں نے اس کی چھتیرے اڑا دی ہے یہ انجام ہٹلر 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 کی کیا ہے ظالمیت کا تو کیا ہے سب کچھ اقرار لوگ کرتے ہیں لیکن اس کے انجام کو بھول جاتے ہیں تو وقت ملتا ہے دیر ہے اندھیر نہیں ہے جب وقت آ جاتا ہے نا جی وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مجرموں سے نہیں تلتا وہ ہو کے رہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَاكِنْ تَصْطِيقَ الَّذِي بَيْنِ اِذَيْهِ ذِبْ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْئِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ یہ ہے اصل پوائنٹ قصص جو اللہ کہتا ہے دیکھو لوگوں سنو لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِعُلِ الْأَلْبَابِ ان قصوں میں عقل اور خرد رکھنے والے عقل رکھنے والے ذہین فطین ان لوگوں کے لئے اصل کیا ہے عبرت ہے عبرت ہم یہ کیوں قصے سنا رہے ہیں کہانی ہے مزے لینے کے لئے ہے قصہ یوسف اتنی لمبی پوری تفصیل بیان کرنے کے بعد یہ آخری آیت ہے ایک سو گیارہ سورہ یوسف کی جس میں رب کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ان قصوں کے اندر اصل میں تحقیق کیا ہے عبرت لِعُلِ الْأَلْبَابِ دیکھئے ایک ہے عقل ایک ہے لب اس کی جمع ہے الباب لب کہتے ہیں عقل سے سو سمجھ کر انسان جو عبرت حاصل کرتا نا اسے کہتے ہیں لب اللہ کہتا ہے کہ ان قصوں میں اصل میں الباب والوں کے لئے عبرت ہے جو چھوپائیں کی طرح ذہن رکھ کے کام کر رہے ہیں جو کبھی سوچتا ہی نہیں ہے اسے اس میں کوئی عبرت نہیں انہیں خالی خصہ مزے کو پڑ کو نکل جائیں گا خالی گیارہ بھائیاں تھے کہتے بھائی ایسا ہوا کرتے حضرت ہی اس وقت کو گوئے میں ڈالے کرتے بعد میں ان کو باشاہت ملی کرتے بس مسئلہ ختم وہاں سے گزر گا نہیں اللہ کہتا ہے کہ جو الباب ہیں جو لب والے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو عبرت کی نشانی کیا ہے سمجھ کر اسے عمل کرتے ہیں ان کے لئے اصل میں کیا ہے عبرتیں ہیں نصیحتیں عبرت بمانہ کیا ہے آپ وہ چیز دیکھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں یہ ہے عبرت فرمایا کہ یہ چیز ہم نے ان قصوں میں رکھی ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جن کے پاس عقل ہو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہو جن کا صرف اور صرف دماغ چلتا ہو کھانے پینے میں ان کے لئے کچھ ہے نہیں وقت لگاؤ سوچو تدبر کرو مانکان حدیثاں یفترہ یا قرآن کوئی ایسی باتیں نہیں جو گھڑی گئی ہیں یہ نہیں ہے کہ ایسی بات ہے اللہ کے رسول سے اصل میں کیا ہے پوچھا گیا تھا نا جی سوال لے یہ قصہ کہاں سے شروع ہوا میں پہلے ہی بتایا تھا سورہ یوسف کیسے شروع ہوئی کہ یہ لوگ جا کے یہودیوں سے پوچھے کہ ہم کیسے جانچیں کہ اللہ کے رسول نبی ہیں سچے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات پوچھ کے دیکھو یہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا انہیں کہا کہ کیا پوچھنا ہے جا کے پوچھو کہ دیکھو بنی اسرائیل کا مسکن تو اصل میں شام تھا وہ لوگ اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ وہیں فلسطین وغیرہ میں گزارے پھر تو مصر میں کیسے آئے یوسف علیہ السلام کی زندگی تو مصر والی ہے اور پھر فرعون کے نجات پا کر جو نکلے وہ بھی مصر سے نکلے تو ان کا تو اصل مسکن شام تھا تو یہ لوگ مصر کیسے آئے تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے ہم جا کے پوچھتے ہیں اب آئے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ آپ بتائیے یہ لوگ مصر کیسے آئے اصل تھے تو فلسطین میں تھے تو فوری قصہ یوسف شروع ہوا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ ہاں اِذْ قَالُ لَيُوسفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِيْنَا وہاں سے پورا قصہ اللہ کے رسول کے ناظر ہے اب یہ آخری بات آ رہی ہے مَا کَانَ حَدیثاً يُفْتَرَا جو تم نے پوچھا نا فوری طور پر پورا قصہ کیسے مصر آئے پوری تفصیل جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے نا بدبختوں کیا سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول کی اخترع ہے کہ ایسے ہی سوچ کے پورا قصہ بنا لیا حدیثاً يُفْتَرَا یہ بس کیا ہے گھڑی ہوئی بات ہے یہ نہیں یہ کوئی انسان بنائی نہیں سکتا تم نے سوال کیا اسی وقت پورا کا پورا منظر پیش کر دیا کہ کیا ہوا تھا کیسے مصر آئے کیسے گیارہ بھائی تھے اور ان گیارہ بھائیوں نے کیوں ڈالا پھر وہ حسد کے مارے جب انہوں نے ڈالا تو وہ مصر میں کیا بگ گئے اور وہ جا کے وہاں پر عزیز مصر بنے پھر بادشاہ بنے بادشاہ بنے تو اپنے ماں باپ کو بلایا اپنے خاندان کو بلایا مصر میں آباد کر دیا پھر بنی اسرائیل کی نسل مصر میں چلی 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 یہاں تک کہ ان کے بھی کئی سو سال گزر گئے تب کہیں جا کے ان کے خلاف پھر کام شروع ہوا قبطیوں کا پھر وہاں فرعون نمودار ہوا اس نے غلام بنا لیا پھر اس کو چلانے کے لئے موسیٰ ہے یہ خصہ پورا جو اس کے اندر آ گیا ہے اللہ کہتا ہے کہ تم پوچھو ایسے ہی اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے کسی انسان کے بس کی بات ہے یہ گڑی ہوئی بات ہے یہ تو ہم نے وحی کی کہ جو ہوا تھا وہ اصل واقعہ یہ ہے تو تب کہیں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پورا منظر رکھ دیا بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے مطلب کیا ہے جہاں بھی آئے گا عمومی طور پر تورات انجیل مراد ہے ہاتھوں کے سامنے اس وقت آسمانی کتابیں کیا تھی تورات تھی اور انجیل تھی یہ تورات اور انجیل کی بھی تصدیق کرنے والی بن کے آئی ہے یعنی قرآن خلاف میں نہیں اتری ہے یہ تو تورات انجیل بھی ایک زمانے میں اللہ کے سچے وحی سے اتارے گئے کلام تھے اور یہ بھی اسی چشمے سے آیا ہے منبع ایک ہی ہے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْئِ اور اس کے اندر ہر خسم کی تفصیل بیان کر دی ہے اور اس کے اندر کیا ہے غردن ہدایت ہے وَرَحْمَتًا اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے لیکن ان کو سب کے لیے نہیں ہے تِلْخَوْمِي يُؤْمِنُون جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے ہیں اچھا ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھ لیجئے وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْئِ ہر چیز کی تفصیل ہے اس کا مطلب کیا ہے ہاں پھلا بلڈنگ بننا ہے کتنا سیمنٹ لگی ہے آو بھئے قرآن میں دیکھیں گے کتے موٹے سیمنٹ لگیں گا تفصیلہ کلی شئی بولے نا اللہ تو ہر خسم کی تفصیل ہے ہاں روٹی پگانا ہے دیکھیں گے بھئے یہ آٹا دس روٹا ہوں کتنا آٹا ہوتا جرہاں قرآن کھل کو دیکھیں گے مل جائیں گا گیا نہیں یہاں مراد تفصیل کلی شئی میں وہ نہیں ہے ہدایت کے اعتبار سے تمہارے لیے جو کچھ ضروری ہے ان سب کی تفصیل ہے اس لئے فرمایا کہ ہدن تفصیل کلی شئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر قسم کی تفصیل یہاں بیان کر دی گئی ہے مطلب یہ ہے کہ ہدایت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی نصیحت تم پر اتار دی ہے اور تمہارے لیے باخائدہ طور پر رب العالمین نے کوئی ایسی گنجائش نہیں چھوڑی کہ کل کے دن کوئی بھی منکر کوئی بھی کافر کوئی بھی گمراہ یہ کہہ سکے کہ فلا طرف سے ہم کو ہدایت نہیں ایسے الفاظ اگر آ جاتے ایسی مثالیں اگر مل جاتی تو ہم ایمان لے آتے ایسا کہنے کا کوئی اسکیوز اللہ نے نہیں رکھا ہر قسم کی چیز اللہ نے مثالوں کے ذریعے قصص کے ذریعے احکامات کے ذریعے انبیاء کے قصوں کے ذریعے عبرت کے ذریعے جو لوگ نہیں مانے ان پر کے عذابات کے ذریعے ہر قسم کی تفصیل دی کے دیکھو تمہیں اگر جنت چاہیے تو یہ ذریعہ یہ عقیدہ یہ راستہ اپناو ورنہ تم جہنم میں جانے والے ہو تفصیل کلی شیع وہدن ورحمہ اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لقومی یؤمنون ایمان لانے والوں کے لیے جو ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ہیں جو حد درم بن کے قرآن پڑھتا ہے نا جی اسے کوئی نصیحت نہیں ملے جو مین بیخ نکالنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے نا جی اسے کچھ نہیں ملتا جو تنقیدانہ نظر رکھ کر کیا ہے قرآن سے جھوٹ نکالیں گے قرآن سے اپنی منمانے تعبیلات نکالیں گے اپنی ذہنیت کے اعتبار سے مسائل نکالیں گے تو اس کے لیے وہ مسائل تو مل جائیں گے ہدایت نہیں ملے کسی واسطے بریلوی بھی قرآن کا حوالہ دیتا درگا کو جانے والا ہی بولتا دیکھو یہ اللہ کی رسول بشر ہیں اِنَّا پلس مَا مِلَا ہے تو بے شک اللہ کے رسول بشر اِنَّا اور مَا الگ الگ کر دو اور مَا نافیہ مِلے لو تو مانا ہوگا بے شک اللہ کے رسول بشر نہیں ہے تو وہی آیت پڑھ کی جواب دے گا دیکھو اللہ کے رسول کو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول بشر نہیں ہے اِنَّا بے شک مَا مَا نافیہ نہیں ہے مَا بشر میں بشر نہیں ہوں لینا چاہو تو تمہارے مانے لے سکتے ہو تو کیونکہ تمہاری نیت ہی تھی گمراہی مولا ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ ہم اسی قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے ہم بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں کوئی نشا کر کے بولا آو بھئی نماز بھئی میں نماز کو نہیں آتا کیا جی ایک تو نشاہ میں پھر نماز کو نہیں دیکھو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نقجاہ بلا ہے ہے نا قرآن میں آئیت سورہ نسا کے اندر موجود ہے مل گئی دلیل اس کو بھی لوگوں جو ایمان لائے ہو حالت نشاہ میں نماز کے قریب مت جاؤ لگیتا ہے پس منظر میں جاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ یہ منسوق آیت ہے آیت موجود ہے حکم منسوق ہے یہ آپ کے حرام ہونے سے پہلے کا حکم ہے ایسے کئی چیزیں ہیں جو اپنی منمانے طور پر آپ پہلے سے فس کر لیں مجھے کیا ہے اس کی دلیل چاہے تو مل ہی جائے گی ہاں لوگ پوچھتے ہیں جوہ اور شراب کے سلسلے میں قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس دیکھو اس میں گناہ ہے بہت بڑا لیکن لوگوں کے لئے نفع بھی ہے تب یہ بدبقت اٹھا لیے بہت سے اہل قرآن دیکھو اللہ کہتا ہے جوہے میں اور شراب میں لوگوں کے لئے نفع ہے ہے قرآن میں وہ منافع للناس لوگوں کے لئے نفع ہے ارے تو کیا غلط ہے لوگوں کے لئے نفع ہے نا اس میں اچانک غریب پیسے والا نہیں بن جاتا نفع نہیں اسے وہ لیٹریزالہ دس رویے لے گو دس کروڑ مل گئے ملے نہیں اسے نفع تو اپنے منمانی تابعیلات کے لئے قرآن کے آیت ہیں تو نصیحت اصل میں ایمان والوں کے لئے ہے یہ اصل جو لوگ سیکھنا اس سے چاہتے ہیں جو اس کو سکھانا چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں ملتی تو یاد رکھ لیجئے اچھی طرح قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے قرآن کو منحج سلف کے اعتبار سے سمجھنا یہ اصل ہے کہ اللہ کے رسول و صحابہ نے جو سمجھایا ہے اس حیثیت سے سمجھنا اپنا پہلے سے کوئی فلسفہ لاکے رکھو پھر اس کے تحت قرآن میں تلاش کرو تمہیں مل جائے گا نہیں قالیہ الزہن ہو کر قرآن جو کہتا ہے اس کو سن کر عمل کرو اور سمجھو تب کہیں جا کے ہدایت ملے گی پرنا تو قرآن پڑھ کے گمراہ ہونے والے بھی کئی بڑی بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے کیا کیا پہلے سے اپنا ایک فلسفہ بنایا اپنی ایک تھیاری بنائی پھر قرآن پڑھنا شروع کیا کہ اس تھیاری کے لئے دلائل کان سے ملیں گے جو جو ان کے ذہن میں آیا دلیلیں پکڑ کے بیٹھ گئے کہا کہ دیکھو اس میں ہے قادیانی بھی قرآن سے دلیل دیتا ہے کہ دیکھو ہے اللہ یستفی من الملائکت رسلوں ومن الناس اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں سے اور انسانوں میں سے کیا کرتا ہے انتخاب کرتا ہے رسولوں کو کہتا ہے کہ یہ آیت میں کہیں نہیں کہا گیا کہ اب نہیں انتخاب کرے گا جب انتخاب کرتا تھا پہلے بھی کرتا تھا اب بھی ہے تو بعد میں بھی کرے گا تو اس باستے ہی کیا ہے غلام احمد قادیانی بھی کیا ہے نبوت والا بڑا ہے نبی بن بڑا سورہ حج کے اندر یہ آیت موجود ہے یہاں کہاں آئے کہ کیا ہے اب نہیں کرے گا انتخاب کرتا ہے ابھی بھی کرے گا پہلے بھی کرتا تھا کیونکہ ہے یستفی من الملائکہ مدارکہ سیغہ کرتا ہے کرتا رہے گا نورما نے اندر تو آگے بھی کرے گا تو وہ اسے ہی کیا اسے بھی دلیل مل گئی اصل بات تو یہ نہیں ہے نا یہ قرآن میں اسے لئے شرط لگائی اللہ نے جہاں بھی کہا دیکھو ایمان والوں کے لئے ہے جو خالی الزہن ہو کر قرآن سے کیا لینا اس کے لئے پڑھتے ہیں ان کو ہدایت ہے جو پہلے سے فلسفہ بنا کے پڑھتے ہیں قرآن کو مجھے اس سے دلیل چاہیے ان کے لئے بھی کیا ہے گمراہوں کے لئے بھی اس میں سے دلیل مل جاتی ہے اور مل گئی اسی واسطے بہت سے لوگ گمراہ ہوئے اس لئے ہمیں دعا سکھائی گئی کہ ربنا لا تزق قلوبنا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمیں ہمارے دلوں کو تیڑ نہ کر دے بعد اید ہدائی تنا قرآن پڑھ کے کہ اگر گمراہی مول لیتا ہے تو اس سے بڑا تیڑا آدمی کون تھا ہیں بہت سے لیے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و تعرم سے ہم نے سورہ یوسف کو مکمل کیا مسلائی ٹی وی رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مناظرین و سامین بڑی خوشی و مسررت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ مسلائی چینل کے ذریعے سے آپ حضرت الشیخ حافظ جاوید اسمار ربانی حافظہ اللہ کے شاکتیس اور اسٹیٹس سماد کر رہے تھے اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید اسمار ربانی شاٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے جس کے ذریعے سے آپ شاٹ کلپس ہی پائیں گے تفسیری خطابات کے لیے آپ امیسیر چینل کی طرف رجوع کریں آپ تمام سے گزارشیں جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اوپل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپ ڈیٹ حاصل کریں جزاکم اللہ خیرہ